اب رکے بعد رکھ کرتے ہیں اس وقت کے ایک بڑی خبر کا حریانہ کے پور منتری دوارہ ایک گائے کو گولی ماری جانے کا معاملہ سامنے آئے یوپی کے سہارنپور کے بہت کوتوالی میں پور منتری نرمال سنگھ کے خلاف مقدمہ بھی درش کیا گیا سہارنپور کے ہی رہنے والے پیڑت مامو حسین کا کہنا ہے کہ جب وہ گائے چرانے کے لیے جا رہے تھے اسی دوران یہ گھٹنا ہوئی تین دن پہلے ہوئی اس گھٹنا سے ہندو سنگھٹنوں میں کافی نورازگی ہے اور ان کے ہنگامہ کرنے کے بعد ہی پولیس نے پیڑت کی شکایت کے آدھار پر مقدمہ درش کیا گھٹنا گروبار شام کی بتائی جا رہی ہے جب پولیس کو تطکال سمچنا دی گئی تھی پولیس گھٹنا سل پر پہنچی اگلے دن لیکن گھٹنا ہریانہ کشیتر کی بتا کر وہ واپس لوٹ آئی جو اس پر پولیس نے پیڑت اور سنگھٹن کاری کرتاؤں کو یہ کہتے ہوئے ہڑکا کر واپس لوٹ آنے کا پریاس کیا کہ یہ معاملہ ہریانہ کا ہے لیکن ان کاری کرتاؤں کے ویرود کرنے کے بعد پولیس بیک فوٹ پر آئی اور پھر معاملہ درش کیا گیا حالانکہ پولیس اس پورے معاملے میں خود کاروائی کرے گی یا پھر یہ کیس ہریانہ پولیس کو ٹرانسپر کیا جائے گا ابھی تک جگہ سپشل نہ ہونے کے چلتے یہ بات ابھی کلیر نہیں ہو پائی ہے آپ کو بتا دیں کہ گائے کو گولی ماری گئی نینہ جیانہ ہماری سنباد داتا اسپیکٹ فون لائن پر موجود ہے نینہ جانا چاہیں گے ابھی کیا کچھ کاروائی چل رہی ہے اس پورے معاملے میں نیرمل سنگھ کے خلاف دیکھیں اس میں بتانا چاہوں گی کہ ہریانہ کے پور منتری ہے نیرمل سنگھ جن کا بےہک میں برسا کرتی میں ایک فارما اسے گھوڑوں کا وہی پر یہ کھٹنا ہوئی ہے جو ہم اگر مانے جو گائے کا مالک ہے مامو حسین اس کا کہنا ہے کہ اس کے اپنی گاؤں کو پانی پلانے کے بعد لے جا رہا تھا تب ہی نیرمل سنگھ اور اس کے جو آٹھ ساتھی تھے اس کے ساتھ انہوں نے فائرنگ کی ہے جس میں گائے کو گولی لگی ہے اور دو گائے کا ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے فلال پولیس نے اس کی دی ہوئی تحریر پر معاملہ درد کر لیا ہے اس نے دھارہ تین پانچ اور آٹھ لگائی گئی ہے لیکن کاروائی کے نام پر ابھی لال جانس میں یہ معاملہ ڈال دیا گیا ہے کیونکہ نیرمل سنگھ کے علاوہ کبھل ایک اگیا ساتھی کے خلاف مقدمہ درد ہوا ہے جبکہ پرانس ہی کہہ رہا ہے کہ آٹھ ساتھی تھے لیکن ان کے نام اگیا ساتھی تھے مکہ روپی نینا جن اس میں نیرمل سنگھ کو بنایا گیا بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے موسیقی